اترپدیش میں گلوبال انویسٹر سمیٹ اور جی ٹوئنٹی کو لے کر سرکشہ کے کڑے پرابند کیے گئے ہیں سوبے کی ایڈی جی لاؤ پرشاند کمار نے کہا ہے کہ لخنو میں دس سے بارہ فروری تک آئیوجت انویسٹر سمیٹ اور جی ٹوئنٹی انویسٹر سکو لے کر بارہ گیارہ چرڑوں میں تقریباً بیٹھکیں ہوں گی اور یہ بیٹھکیں لخنو آگرہ سہیت ویبھن کمیشنریٹ میں پرستاویت ہیں وہیں تیرہ سے پندرہ فروری تک لخنو میں آئیوجت بیٹھک سے سمبندت ایئرپورٹ آئیوجن اسطل اور آتھتیوں کے پرواس اسطل بھرمڈ اسطل اور آبا گمہن کے مارگوں پر اسطلی انویسٹر کے دشاہ نردیش بھی دے دئیے گئے ہیں دس فروری سے بارہ فروری کے بیج اترپردیش کی رازدھانی لخنو میں اترپردیش گلوبال انویسٹر سمیٹ کا آئیوجن پرہا ہے جس میں دیش کے سبھی مہتکون بیجنس ہاؤسز کے دورہ پتیبھاگ کیا جائے گا اس کے اترپرد ماہ اگست تک چار مہان عبروں میں جی ٹوینٹی کے ویبھن میٹنگیں ہوں گے